اسلام علیکم تھرڈ فلاس کیا حال ہے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب نے اپنا کام بھی کر لیا ہوگا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سموک کی وجہ سے پاکستان میں تعلیمی دارے آرزی طور پر کچھ دن کے لئے بند رہیں گے لیکن ہم نے اپنے تعلیم کے کام کو رکنے نہیں دینا اس کے لئے آپ کی آن لائن کلاسز کا احتمام کیا گیا ہے امید ہے کہ آپ ویڈیوز کو بہتتے طریقے سے سنتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے اور اپنا کام اچھے سے یاد کرتے ہوں گے چلے آئیں آج کے کام کا آغاز کرتے ہیں لیکن پہلے پڑے میرے ساتھ اعوذو باللہ من الشیطقہ نرغاجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمِ حصافے کی دعا غبی زدنی علماء آج کی ڈیٹ لگائیں پیر نمبر سیفٹی میرز فل پیج ریڈنگ نیکس پیج نمبر سی ٹری اس پر بھی ڈیٹ لگا لیں یہ آپ کا ہوم وک بھی ہے نیکس آجائیں آور ٹاسک ٹو اس پر بھی ڈیٹ لگا لیں سکسٹین بائی لیون کی یہ بھی آپ کا شامل ہے چلے آئیں آج کا کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ کل کا ریوائز کر لیتے ہیں کل ہم نے کیا پڑا تھا کل ہم نے الیکٹریکل اپلائنسز انڈ ڈی رسک پڑے تھے کہ کون کونسی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں ان سے ہمیں کیا کیا خطرہ ہے اور ہمیں خطرات سے کیسے بچ سکتے ہیں آج والا ٹوپک کھول لیں ٹوپک ہے سیفٹی سیفٹی مینز احتیاطی مییوز مین تدابیر وین یوزنگ الیکٹریکل اپلائنسز جب ہم بجلی والے چیزیں ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کون کون سے احتیاطی تدابیر یا قدم اٹھانے چاہیے پرسٹ ہے آسک این ایلڈر بڑے سکھیں مدد کے لیے جب بھی آپ کو ضرورت کسی چیز کو استعمال کرنے کی کوئی بھی چیز جو بجلی کے ذریعے چلتی ہے اگر ہم نے اسے اون کرنا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی بڑے سکھیں درائے خوش کر لیں اپنے ہاتھوں کو پروپرلی اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو خوش کر لیں بیفور ٹچنگ چھونے سے پہلے اینی مشین کسی بھی مشین کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے خوش کر لینا چاہیے کیپلیکٹرکل اپلائنسز بلدوالی چیزوں کو رکھنا چاہیے اوے دور فروم بارٹ اپ مانی سے دور رکھنا چاہیے ٹرن اوپ بند کر دینی چاہیے اپلائنسز that are not in use ایسی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے جیسے کہ اگر کبھی روم سے نکلتے ہیں باہر تو جانے سے پہلے لائٹس اور فینز کو اوف کر دینا چاہیے ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر کا مطلب ہوتا ہے آفت اڈیزاسٹر ڈیزاسٹر is a certain اچانک وائلنٹ ہوتا ہے شدید زبردست قسم کی ایونٹ واقعہ جو نقصان پہنچ سا سکتا ہے اور ڈیسٹرائی تباہ کر سکتا ہے پروپرٹی ملکیت کہتے ہیں کسی گھر بغیرہ کو کہلیں اور لائف زندگی کو آفت ایک ایسا اچانک ہونے والا شدید واقعہ ہے جس کے وضع سے لوگوں کی جانے جاتے ہیں گھر بغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں ان کے مثال کیا ہے آتکے زلزلے فلٹ سلا ٹرنیڈو یعنی توفان ایویلینچیز توفانی تودے پہاڑوں سے برف کا گر جانا اچانک اسے ہم ایویلینچیز کہتے ہیں وائل فائز یعنی جنگل میں آگ لگ جانا اور سب نیچرل ڈیزاسٹر یہ کچھ قدرتی آفات ہیں ہمارے پاس ایرثکویک ایرثکویک یعنی زلزلے شیکنگ وجہ بن سکتا ہے بیلنگ یعنی امارتوں کی گھروں کی کلیپس گرنا کلیپس میں گرنا نیچرل نتیجہ ہوتا ہے ان لوگ سف لائف اور انجریز زخموں کا جس کی وقت ساری جانے جاتی ہیں یا لوگ زخمی ہو جاتی ہیں نیکس ہمارے پاس ہار ٹو سٹے سیف دیوڑنگ آرثکویک یعنی سٹے یعنی رہنا سیف یعنی محفوظ جب زلزل آئے تو آپ اپنے آپ کو کیسی محفوظ رکھ سکتے ہیں سٹے آوے دور رہیں پروم پالنگ اگر چاہیے جہاں گھر بغیرہ نہ ہو فلرٹس فلرٹس میں نہیں سلاب یہ دیکھیں آپ کو تصویر میں بھی نظر آرہا ہوگا کیا ہے فلرٹس فلرٹس یعنی اوکر ڈیو ٹو ہائیبر انفل جب زیادہ وارش ہوتی تو اس کی وجہ سے سلاب آتے ہیں دریاں اور نہروں یعنی ان کے بہنے کی آور فلو ہونے کی وجہ بنتے ہیں سلاب فلرٹس کیا ہوتے ہیں جو سلاب ہیں گھروں کو تباہ کرنے بریج پول روڈ سڑکوں پاول لائنز بجلی کتاروں کو تباہ کرنے کی وجہ بنتے سلاب در آل سو جائیں سی تری کس طرح کی خطرات ہیں آپ فیس کرتے ہیں گھر میں آپ کو خطرات ہوتے ہیں آل سو لیسٹ آپ بتائیں سم ویس ٹو میک ہوم سیف اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے کچھ لیسٹ ٹرکے بھی بتانے اس کا آنسر آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے بتائے گئے ہیں کہ آپ کو ہیزر کون سے ہیں گھر میں کٹ اور ہیزر 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 کو بتائے گئے ہیں ویس ٹو میک یور ہوم سیف اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے طریقے پہلا ہیزر پاس سیف ٹھرڈ پہل 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 فرینز پلاس فیلوز کے ساتھ مل کر آپ نے رول پل کر نا یعنی آپ نے ٹیبلو کر جس میں آپ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کو اگر کوئی مسئبت آفت آجاتی ہے جیسے زلزلہ سلا وغیرہ تو کیسے آپ دوسروں کو خود کی جان کو بچائیں گے امید اپنا خیال رکھیں گھر وزباہ